بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اتھر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ تک نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے پی پی نوے بھکر جہاں پہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے جہاں سے میمبر صوبائی اسمبلی سعید اکبر نیوانی صاحب وہ منعرف ہوئے انہوں نے نون لی کو ووڈ کاسٹ کیا اس کے بعد وہ ڈی سی ٹوئے اور آج اب وہاں پہ زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ جو سب سے اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ارفان اللہ نیازی صاحب جو وہاں پہ سابقا الیکشن دوزر اٹھارہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور ان کے بھائی انام اللہ نیازی صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو سینئر تجزہکار ہیں ان کے نون لیگ سے بہت اچھے مراسم ہیں قریبی تعلقات ہیں لیکن اس مرتبہ جو وہاں پہ جو سب سے بڑا اپسٹ ہوا ہے پی پی نوے میں وہ یہ ہوا ہے کہ ارفان اللہ نیازی صاحب اور انام اللہ نیازی صاحب حفیظ نیازی صاحب ان سب کے جو ہیں وہ قندانی اختلافات ہیں امران خان صاحب سے اس مرتبہ جو ہے رفیق خان نیازی صاحب اور سنوالہ مستخین صاحب نے یہ کوشش کی ہے اور دونوں کزنوں کی ارفان اللہ نیازی صاحب اور امران خان صاحب کی آپس میں صلح کروائی ہے اور اس صلح کے بعد جو ہے امران خان صاحب نے عرفان اللہ نیازی صاحب کو اس ہلکے سے پی پی نوے سے پی ٹی ای کا ٹکٹ دے دیا ہے اب یہاں پہ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ عرفان اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے درینہ مراسم ہیں نون لیگ کے ساتھ لیکن نون لیگ نے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ احسان فراموش نکلی عرفان اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں پچھلی دوزار اٹھانے کے الیکشن میں بہت کوششی ہوئی کہ کزنوں کی صلاح کروا دی جائے اور یہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے الیکشن لڑے اور جو جس طرح سامنے نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی ای کا حکومت بن دی اس میں شامل ہو لیکن عرفان اللہ نیازی صاحب انعام اللہ نیازی صاحب اور باقی جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا اور وہ پی ٹی ای میں شامل نہ ہوئے لیکن اب جو ہے سیدک بنوانی صاحب جو ہے وہ چونکہ منعرف ہوئے انہوں نے حمزہ شباز کو ووٹ دیا اور حمزہ شباز جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب منتقیب ہوئے ہیں اب نون لیگ نے جو ہے وہ ان کے اسی ایک چھوٹے سے احسان کے لیے عرفان اللہ نیازی صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے سے انکار کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہماری مجبوری ہے سیدک برس خان صاحب نے جو ہے ہمیں ترین گروپ کے کہنے پہ ترین گروپ میں شامل تھے انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم مجبور ہیں ہم ہلکا اوپن چھوڑ سکتے ہیں یا ہم ٹکٹ جو ہے وہ سیدک بنوانی صاحب کو دیتے ہیں اور ان کی جتنی بھی قربانیاں تھی نیازی برادران کی نون لیگ کے لیے یا میاں برادران کے لیے وہ سب انہوں نے فراموش کر دی ہم یہاں پہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوگئے کہ عرفان اللہ نیازی صاحب نے بلکل ٹھیک کیا انہوں نے اپنے خاندان سے جو جڑ بھی گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے صلح کر لی اور جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ دن بے دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے ان کی جو جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف وہ اس وقت ملک کی جو ہے مقبول ترین سیاسی جماعت بن چکی ہے تو سب سے جو بنیادی بات تو یہ تھی کہ عرفان اللہ نیازی صاحب جو تھے وہ جیسے وہ صاحب کا لیکشن انہوں نے نون لیگ میں لڑا اور اب جو ہے وہ پی ٹی ای میں چلے گئے ہیں اسی طرح جو سیدک بنوانی صاحب تھے انہوں نے اور ان کے ایمینئے تھے سنالا مسٹخر صاحب اور ان کے ساتھی ایم پی اے تھے امیر محمد حسن خیلی صاحب جو ہے وہ بزدار صاحب کی کیبنٹ میں مشیر بھی رہ چکے ہیں دوسری سب سے اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سیدک بنوانی صاحب کے جو پینل کے لوگ تھے یعنی کہ سنالا مسٹخر صاحب اور امیر محمد حسن خیلی صاحب یہ دونوں جو ہیں یہ سیدک بر کو چھوڑ چکے ہیں سب سے پہلی بات جو تھی میں نے آپ کو بتائی کہ جس طرح عرفان اللہ نیازی صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب رسولہ کی اور عمران خان صاحب نے جو ہے نولی کی ایک اہم وکٹ گرائی اور وہاں پہ ان کو ٹکٹ دے دیا یہ ایک پہلی بنیادی وجہ ہے سید اکبر خان صاحب کے کمزور ہونے کی اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن دوس کر جائیں گے وہ الیکشن ہار جائیں گے دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سید اکبر خان صاحب کو اپنا پینل چھوڑ چکا ہے سنولہ مستخیل صاحب انہوں نے رائے جدا کر لی ہیں امبیر محمد سنخیل صاحب نے رائے جدا کر لی ہیں اور ان دون شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ ہم پی ٹی کے ساتھ ہیں ہم جو ہے عمران خان صاحب کے بیانی کے ساتھ کڑے ہیں اور رفان اللہ نیازی صاحب کو ٹکٹ جو ہے وہ دلوانے کے لیے سنولہ مستخیل صاحب نے اہم کے داردہ کیا ہے اور عمران خان صاحب ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں سنولہ مستخیل صاحب سے یہ دو اہم باتیں ہیں جو سعید اکبر مانی صاحب کے لیے انتہائی پریشان کن ہیں اب سعید اکبر مانی صاحب کو جو ایک آسرہ تھا وہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ قہور خاندان ہے جو ان کے تیسرا بڑا دھڑا اس کو کہا جا سکتا ہے جل کا ذاتی بہت سارا بہت بینک ہے قہور خاندان پہ ان کو یہ امید ہے تھی قہور خاندان جائے وہ کسی صورت الیکشن نہیں لڑے گا یہ بات درست ہے کہ اگر قہور خاندان خود الیکشن نہ لڑے وہ سعید اکبر خان صاحب کی سپورٹ کر دے تو ان کی پوزیشن مستحقم ہو سکتی ہے لیکن قہور خاندان کے اب تک جو بیانات سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم صورت الیکشن ہر صورت الیکشن لڑیں گے اور ہم الیکشن سے کسی صورت دستبرداد نہیں ہوں گے یہ ایک تیسری وجہ ہوگی سعید اکبر خان صاحب کے کمزور ہونے کی کہ وہ الیکشن ہلکا ان کا انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ سعید اکبر نوانی صاحب کے جو ساتھی اپنا پارلمنٹیرین تھے جو ان کے پینل کے تھے سنولہ مستیخیل صاحب اور امیر محمد حسن خیلی صاحب یہ دونوں جس طرح انفاولان جائی صاحب کے سپورٹ میں گئے ہیں اب ان کے مقابلے میں جو دھڑا ہے اس نے ابھی تک سعید اکبر نوانی صاحب کے جو ہے وہ حق میں اعلان نہیں کیا وہ صدق بنوانی صاحب کے انہیں نے سپورٹ کا اعلان نہیں کیا یہ ایک چوتھی وجہ ہے سعید اکبر خان صاحب کے وہاں پہ ہلکا میں کمزور ہونے کی وہاں پہ جو بڑا دھڑا ہے وہ ہے مجید خان صاحب مجید خان صاحب جو ہے وہ نو لیک کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں اور حمزہ شباز کے انتہائی قریبی ساتھی ملک شمار ہوتا ہے حمزہ شباز صاحب کے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود ابھی تک انہوں نے جو ہے چونکہ سعید اکبر نوانی صاحب نون لیک کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجید خان صاحب جو نون لیک کے انتہائی قریبی ہیں انہوں نے سعید اکبر نوانی صاحب جو نون لیک کی ٹکٹ لے کے آئے ہیں ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہنے ہیں ابھی تک انہوں نے ان کے ساتھ الہاق کا اعلان نہیں کیا ابھی تک انہوں نے ان کی سپورٹ کا علاہ نہیں کیا پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ افضل خان ڈانلہ صاحب بھی مدر فرقین میں شابل تھے لیکن انہوں نے چونکہ وزیراعظم شباز شریف ووڈ کاسٹ نہیں کیا تھا اس لیے جو ہے ڈی شیٹ نہیں ہوئے وہ بھی نون لیگ میں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک افضل خان ڈانلہ صاحب بھی سعید اکبر خان نوانی صاحب کی امیت نہیں کر رہے اور یہ ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا کہ افضل خان ڈانلہ صاحب جو ہے وہ خود ایک دھڑے کے سربراہ بھی ہیں اور وہ ام اے نے ہیں ان کے ریچے دو ایم پیے ہیں ملغ زنفرباد چینہ صاحب اور عامر عینیت شانی صاحب ملغ زنفرباد چینہ صاحب وہ بھی نون لیگ میں سوری وہ بھی پی ٹی آئی میں ہیں اور عامر عینیت شانی صاحب وہ بھی پی ٹی آئی میں ہیں ان دونوں ایم پی ایز نے بھی پی پی نوے میں ارفان اللہ خان نیازی صاحب کی حمایت کا بھرپور اعلان کیا ہے اور ان کی بھرپور الیکشن کمپین چلانے کا بھی اعلان کیا ہے یہ ایک اور وجہ ہے جو سید اکبر خان صاحب کو اس وقت کمزور کر رہی ہے سید اکبر خان صاحب ان چار پانچ بنیادی وجوہات کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ سید اکبر خان صاحب نے جب یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں الیکشن ہار سکتا ہوں انہوں نے اب عدالتوں کو سہرہ لینا شروع کیا ہے نیوانی خاندان بھکر میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی عدالتوں کو سہرہ نہیں لیا ہم نے کبھی اپنے مخالفین پر اعتراضات جمع نہیں کروائے ان کے نام زدگی ہم نے منظور ہونے دیئے ہیں اور ہم عمامی طاقت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے مخالفین کا اور الیکشن بین کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ماں آکے دیکھتے ہیں کہ وہی سیدک بنوانی صاحب اب وہ الیکشن جب ان کو نظر آ چکا ہے کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں الیکشن لوس کر رہے ہیں اب انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ سابقہ دو الیکشنوں میں سابقہ دو الیکشن جو تھے تیرہ کا اور اٹھارہ کا ان میں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے عدالتوں کے ذریعے ہم مجبور تھے اس لیے ہم وہ الیکشن نہیں جیت سکے اور ہم عمامی طاقت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے مخالفین کا لیکن اب وہی سیدک بنوانی صاحب جن کو اتنا ناز ہوتا تھا عوامی طاقت پہ اور اپنے ووٹ بینک پہ اب انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ نہ تو ڈھانڑا صاحب نون لیگ میں ہونے کے بعد وجود ان کی سپورٹ کر رہے ہیں نہ مجید خان صاحب نون لیگ میں ہونے کے بعد وجود ان کی سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کے برعکس جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ ابنان خان صاحب نے اپنے کزن کو منا لیا اہم وکٹ گرائی ہے کیونکہ عرفان اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے زلہ بکر کے جنرل سیکٹی تھے ان کو ٹکٹ دے کے انہیں نے نون لیگ کا ایک اہم جو ہے وہ اپنا وکٹ گرائی ہے اور ان کا مثال شامل کیا ہے اور عرفان اللہ نیازی صاحب کے جو ہے اس وقت ہلکہ میں حالات انتہائی بہت بہتر ہیں کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں جو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کہ سناؤلہ مستخیل صاحب جو مصطفی ایمین نے ہے طریقہ انصاف کے وہ برپور انہیں نے علیل اعلان بھی کیا ہے سپورٹ کا عرفان اللہ نیازی صاحب کا جو ان کے ساتھی ہلکہ کے کلورکورٹ سے ایم پی اے ہیں امیر محمد حسن خیلی صاحب جو مزدار صاحب کے جو ہیں اپنا مشیر بھی رہے ہیں انہوں نے بھی پی ٹی اے کو امیدوار عرفان اللہ خان نیازی صاحب کی حمیت کا اعلان کیا ہے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدک بنوانی صاحب کا وہ لکا انتہائی کمزور ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ لوس کر رہے ہیں وہ الیکشن ہارنے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے اسی در کی وجہ سے سیدک بنوانی صاحب نے اب الیکشن ترگیونل میں عرفان اللہ خان نیازی صاحب کے ان کا غزات نامزدگی ان پر اتراز اٹھایا ہے ان کا عدالتوں سے یہ امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اگر عرفان اللہ نیازی صاحب کے غزات نامزدگی مسترد کر دیں یہ ایک صورت ہے کہ وہ الیکشن من کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو زمینی حقائق ہیں ہم ان کے مطابق اپنا تجزیہ کر رہے ہیں تفسرہ کر رہے ہیں ان کے مطابق زمین حقائق کے مطابق سید خان صاحب کا حلقہ انتہائی کمزور ہے اور دوسرا ایک سب سے بیڑا فیکٹر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا سیدک بنوانی صاحب نون لیگ کی جو ہے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور نون لیگ میں حالیہ دنوں میں جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور بیڑھائی کی جو ایک نئی لہر آئی ہے پاکستان میں اس وجہ سے سیدک بنوانی صاحب کو یہ فیکٹر بھی متاثر کرے گا اور سیدک بنوانی صاحب کا حول کا کمزور ہے اور باقی جو ہے الیکشن جب ہوگا تو مزید حالات بھی سامنے آ جائیں گے